اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ریبانڈنگ کا طریقہ بہت ڈیٹیل میں بتانے جارہی ہوں ویڈیو کو غور سے دیکھئے گا اور ریبانڈنگ کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں ان کو لازمی فالو کیجئے گا بیفور بال میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اب ہم سب سے پہلے بالوں کو کروائیں گے واش واش کروانے کے لیے آپ کے پاس کسی بھی برینڈ کا پیوریفائنگ شیمپو ہونا بہت ضروری ہے اس وقت ہم جو یوز کر رہے ہیں وہ بائیو پلیکس کا پیوریفائنگ شیمپو ہے اس کو ہم نے دو دفعہ شیمپو کرنا ہے ایک دفعہ ہم جیسے شیمپو کرتے ہیں اس دفعہ اسی طرح کریں گے سیکنڈ ٹائم ہم شیمپو کو لگا کے پانچ منٹ چھوڑ کے اور اس کو رنس کریں گے جیسے کہ ہم کیراتین میں کرتے ہیں یہ شیمپو اس لیے ضروری ہے ایک تو یہ آپ کے بالوں میں سے جو بھی ڈسٹ مٹی یا آئل کے پارٹیکلز ہوں گے اس کو واش کرے گا اور سیکنڈ یہ آپ کے پورٹس جو ہوتے ہیں بالوں کے کیوٹیکل جو ہوتے ہیں ان کو اوپن کرے گا جب یہ کیوٹیکل اوپن ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارا مٹیریل بالوں میں بہت اچھے سے ورک کرتا ہے شیمپو کروانے کے بعد آپ اس کو جو ہے ڈرائی کریں گے ہنڈر پرسنٹ میری جو موڈل ہے اس کے بال ورجن ہے ریبانڈنگ کے لیے ایک چیز کا خاص خیال رکھیں کہ بال یا تو ورجن ہو یا سہت مند ہو یا بہت زیادہ کرنی ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالوں کو ہم نے ہنڈر پرسنٹ ڈرائی کرنا ہے بالوں میں ویوز ہیں جب شیمپو ہوتا ہے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ بال بہت نیٹ اینڈ کلین ہو گیا ہے اس کے بعد آج جو ہم ریبانڈنگ کا مٹیریل یوز کر رہے ہیں یہ ہم بیہیف کے ریبانڈنگ کر رہے ہیں ریزلٹ آپ دیکھئے گا کتنا زبردست ہے اور ریبانڈنگ کی کچھ احتیاط ہے جو آپ نے اپنے کلائنٹ کو لازمی بتانی ہے کیراتین میں اور ریبانڈنگ میں فرق ہوتا ہے کیراتین اور ریبانڈنگ ایک چیز نہیں ہے اس کے ہمارے پاس تین سٹیپ ہوتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو اور نمبر تھری سب سے پہلے ہم نمبر ون لیں گے اور اس کی اپلیکیشن کریں گے اپلیکیشن آپ نے روٹ سے تھوڑے سے بال چھوڑ کے کرنی ہے یعنی نیپ ایریہ سے شروع کرنی ہے اور پوائنٹ فائف سینٹی میٹر کو چھوڑ کے آپ نے مٹیریل کو اپلائے کرنا ہے مٹیریل روٹس پہ اپلائے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ مٹیریل اگر روٹس پہ لگ جائے گا تو آپ کا ہیر فال کا مسئلہ بھی شروع ہو جائے گا اچھے طریقے سے مٹیریل کو اپلائے کریں گے آپ نے فور سیکشن میں بالوں کو کر لینا ہے اور بہت اچھے طریقے سے یعنی ایک ایک بال میں یہ مٹیریل لگنا بہت ضروری ہے کوئی بال بھی آپ کا نہیں رہنا چاہیے جب آپ کی مٹیریل کی اپلیکیشن بہت اچھے سے ہو جائے تو ہر کلائنٹ کا جو ہیر ہوتا ہے اس پہ ریبانڈنگ کا مٹیریل الگ الگ ٹائم میں اپنا ریزرڈ دکھاتا ہے ریبانڈنگ کے مٹیریل کو بیس سے تیس منٹ سے زیادہ بالوں میں لگا کے نہیں چھوڑنا کیونکہ پھر وہ آپ کے بالوں کو ڈیمیج اور ڈرائی کی طرف کر دے گا بالوں میں اتنی جان ہونی چاہیے کہ آپ ریبانڈنگ جب کر رہے ہوں تو آپ کا بال ڈیمیج نہ ہو ہائی لفٹیڈ اور ٹریٹیڈ بالوں پر ریبانڈنگ کا کبھی بھی استعمال نہ کریں کیونکہ یہ بالوں کو پھر مزید ڈیمیج کر دے گا آپ نے جب پورے بالوں پر مٹیریل اپلائی کر دینا ہے تو پھر آپ نے جب بیک سے جو لگانا شروع کیا تھا لازمی ہے اس کا ٹائم پہلے ہی ہونا شروع ہو گیا اور فرنڈ میں آپ کی اپلیکیشن بعد میں ہوتی ہے تو آپ کا بیک کا بال پہلے ہوگا اور فرنڈ کا بال بعد میں ہوگا بالوں کی الاسٹک سٹی کو چیک کرنا ہے کہ بالوں کے بانڈز بریک ہوئے ہیں یا نہیں جب آپ کو لگے کہ بالوں کے بانڈز جو ہیں وہ بریک ہو چکے ہیں بال کا جو ہے وہ الاسٹک سٹی جو ہے اس میں آ رہی ہے تو پھر آپ اس کو واش کروائیں گے ریبانڈنگ کے مٹیریل کو واش کیا جاتا ہے اور کیرٹین کے مٹیریل کو واش نہیں کیا جاتا ان دونوں چیزوں میں بہت زیادہ فرق ہے ریبانڈنگ بالوں کو ڈیٹ سٹریٹ کرتی ہے کیرٹین بالوں کو ڈیٹ سٹریٹ نہیں کرتی جس آپ کے بالوں میں ایک سموٹنگ دے کے ایک لچک دیتی ہے اب جو مٹیریل آپ نے پہلے پیچھے لگایا تھا اس کو بلینڈ کر کے واش کروائیں گے ابھی ہم فرنڈ کا بال واش نہیں کروائیں گے اور ریبانڈنگ کے لیے جو پانی استعمال کرنا ہے وہ بہت نیم گرم کرنا ہے نہ بہت زیادہ گرم نہ بہت زیادہ تھنڈا نیم گرم پانی سے ریبانڈنگ کے بالوں میں شائن آتی ہے اگر تھنڈے پانی سے واش کرائیں تو جو شائننگ ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ شائننگ نہیں آتی ویسے بھی سردیاں ابھی تو نیم گرم پانی کا استعمال ہوگا لیکن آپ نے گرمیوں میں بھی ریبانڈنگ کو نیم گرم پانی سے ہی واش کروانا ہے آپ کا فرسٹ مٹیریل جب آپ واش کروا دیں گے تو اس کے بعد سٹیپ نمبر تھری جو کٹکہ ہوگا وہ آپ اپنے کلائنٹ کے بالوں میں یونٹ پہ ہی لگائیں گے اور تقریباً پندرہ سے بیس منٹ اس کو بالوں میں لگا کے چھوڑیں گے کیونکہ ریبانڈنگ آپ کے بالوں کا پی ایچ بارہ تک لے جاتی ہے تو اس پی ایچ کو بیلنس رکھنے کے لیے اور بالوں میں شائن ڈالنے کے لیے سٹیپ تھری جو ہے وہ ماسکہ ہے اور وہ لگانا بہت ضروری ہے وہ آپ پندرہ سے بیس منٹ اگر بالوں میں لگائیں گے تو آپ کا جو بالوں کا پی ایچ ہے وہ بیلنس ہوگا اور آپ کا بال سموت ہوگا شائن آئے گی اور بال ڈیمیج نہیں ہوگا سٹیپ تھری لگانے کے بعد واش کرنے کے بعد اب ہم بالوں کو ہنڈیڈ پرسن پہلے ڈرائے کریں گے ڈرائے کرنے کا طریقہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے ڈرائے کیا جا رہا ہے ڈرائے کو اوپر سے نیچے کی طرف چلانا ہے نہ کہ بالوں کو پھولانا ہے آپ نے بہت طریقے سے اس کو ڈرائے کرنا ہے اور میڈیم ٹیمپریچر پہ ڈرائے کرنا ہے بہت زیادہ ہیٹ پہ اس کو ڈرائے نہیں کرنا سیکشن سیکشن لیتے ہوئے آپ نے اس کو ڈرائے کرنا ہے اور اس کو آپ نے بلکل ہنڈریڈ پرسن ڈرائے کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد ہم نے پریسنگ کرنی ہے اور جو پریسنگ ہے وہ ہماری بہت سموت ہونی چاہیے اب جب ہم پریسنگ کر رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالوں میں آپ نے ایک ایک سٹرینڈ کو تقریباً دس سے بارہ دفعہ یا بارہ سے پندرہ دفعہ اکارڈنگ ٹو ہیئر کہ اس میں کب تک شائن نظر آتی ہے اس طرح آپ نے اس کو آئرن کرنا ہے اور آئرن آپ کا پروفیشنل ہونا بہت ضروری ہے ریبانڈنگ یا کیراتین میں نورمل آئرن کام نہیں کرتے کیونکہ ریبانڈنگ میں 50% اگر مٹیریل کام کرتا ہے تو 50% آپ کا آئرن ہوتا ہے یہ آئرن آپ کا بہت محنت مانگتا ہے اور ان چھوٹے سے بالوں کو آئرن کرنے میں تین سے چار گھنٹے لگ جاتے ہیں وہ بھی اگر 2% کریں آئرن جب بہت اچھی طریقے سے ہو جائے گا تو اس کو پندرہ سے بیس منٹ نورمل ٹیمپریچر پر بالوں کو آنے دیں گے دین سٹیپ نمبر ٹو فکسر کا اپلائے ہوگا جتنا ٹائم آپ کی کریم نمبر 1 نے لیا ہے اس کا ہاف ٹائم آپ کریم نمبر 2 کو دیں گے اور اس کو بھی اسی طریقے سے واش کروائیں گے اور سٹیپ نمبر 3 لگا کے پندرہ سے بیس منٹ چھوڑیں گے اور سیمپل اس کو واش کرائیں گے اور بالوں کو ڈرائے کرائیں گے اور پھر آپ کا ریبانڈنگ کا ریزلٹ آپ کو نظر آ جائے گا ریبانڈنگ کی احتیاط 72 گھنٹے کی ہے کہ آپ کا کلائنٹ کانوں کے پیچھے بال نہیں ڈال سکتا اس کو ٹائم نہیں کر سکتا اور اس کو کسی قسم کا بل نہیں دے سکتا تیسرے دن اپنے کلائنٹ کو اپنے سالون میں بلا کے واش کروائیں اور اس کی آفٹر کیر میں آپ تھرمل کی آفٹر کیر دے سکتے ہیں جو کہ شیمپو اور ماسک ہیں مجھے امید ہے کہ آج بہت دنوں بعد جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی ہے وہ آپ کو لازمی پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو آپ نے لازمی لائک کرنا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور پہلی دفعہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور میں نے آپ لوگ اسے کہا تھا کہ مارننگ کے ٹائم پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ لائیو آؤں گی لائیو آ کے آپ لوگ کے سوالوں کے جواب دوں گی پندرہ سے بیس منٹ ڈیلی میں آپ لوگ کے ساتھ لائیو آیا کروں گی اگر آپ لوگ مجھ سے کوئی کوشن یا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مارننگ کے ٹائم لائیو میں آ کے اپنے جو بھی سوال ہوتے ہیں وہ لازمی کریں آپ کا جو بھی سوال ہوگا جس بھی ٹاپک پہ ہوگا اس کا میں آپ کو لائیو ہی آنسر دے دوں گی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مجھے اجازت دیں تینکیو موسیقی